اسلام علیکم و نحمد اللہ یہاں دو سوال ہیں ایک ہے کہ بیوہ اور متعلقہ کے لیے بھی نکاح میں ولی کا ہونا ضروری ہے اور دوسرا ہے کہ ایک عورت آئی تھی اللہ کے رسول کو اس نے اپنا آپ ہبا کیا اللہ کے رسول پھر دیگر دوسرے صاحب بھی سے نکاح کر دیا اس کا ولی کون تھا پہلا سوال سمجھ لیں کہ عورت متعلقہ ہے بیوہ ہے یا کمواری ان سب کے لیے اسلامی تعلیمات میں کتاب و سنت کے دلائل میں ولی کی شرط کو لازم قرار دیا اگر ولی ہوگا تو ان کا نکاح ہوگا اگر درمیان میں ولی نہیں ہے تو ایسا نکاح نہیں ہوتا یہ زنا کے زمرے میں آئے گا تو قرآن سے بھی اس کے دلائل ہیں احادیث سے بھی اس کے دلائل ہیں قرآن میں پہلی آیت ہے سورہ بکرہ کی آیت نمبر دو سو اکیس اس میں نکاح کے احکام بیان ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَا تَنْكِهُ الْمُشْرِقَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَا تم مرد مسلمان مرد مشرقہ عورتوں سے مشرقہ عورتوں سے شادی نہ کرو جب تک وہ مومن نہ ہو جائیں وَلَا أَمَتٌ مُؤْمِنَتٌ خَيْرٌ مِّمْمُشْرِقَتٍ اور مومن لونڈی مشرق آزاد عورت سے بہتر ہے اگرچہ مشرق آزاد تمہیں اچھی لگے وَلَا تُنْكِهُ الْمُشْرِقِي نَحَتَّى يُؤْمِنُو اور عورتوں کے نکاح کے بارے میں ارشاد فرمایا اور لَا تُنْكِهُ مُخَاتَبْ مرد ہیں عورتوں کے اولیاء اور اپنی عورتیں مشرق مردوں کے نکاح میں نہ دو جب تک وہ مومن نہ ہو جائیں اور فرمایا وَلَا عَبْدُ مُؤْمِنُ خَيْرٌ مِّمْمُشْرِقٍ وَلَوْا عَجَبَكُمْ مومن غلام مشرق آزاد سے بہت بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں اچھا لگے اولائقَ يَدُونَا الْنَارِ یہ مشرق رشتے دار جہنم کی طرف دعویٰ دیتے ہیں وَاللَّهُ يَدُونَا الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِعْذِنَهِ اور اللہ جنت کی طرف اور اپنے بخشش کی طرف تمہیں دعویٰ دیتا ہے تو اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اولیاء کو مخاطب کیا کہ عورتوں کا وہ نکاح کریں گے عورتیں نکاح خود نہیں کر سکتی اور پیچھے آیت تھا کہ عورتیں مرد اپنا نکاح خود کر سکتے ہیں دوسری آیت جو ہے اس سے بھی واضح ہے سورہ بکرہ کی ہی آیت نمبر دو سو بتیس ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جب تم عورتوں کو اطلاق دو اور وہ اپنے عدد کو پہن جائیں ان کی عدد پوری ہو جائے پھر وہ اپنے سابق شوہر سے نکاح کرنا چاہیں سابق شوہروں سے تو انہیں نکاح سے نہ رکو اذا ترازو جب وہ آپس میں بینہم بالمعروف جب وہ آپس میں اچھے طریقے سے راضی ہو جائیں تو اس آیت میں واضح دریل ہے کہ جس عورت کو طلاق ہو چکی ہے وہ خود اپنا نکاح نہیں کر سکتی اگر کر سکتی ہوتی تو درمیان میں ولی کو آڑے آنے کی ضرورتی نہیں تھی اور اللہ تعالیٰ کو یہاں اولیاء کو یہ مسئلہ سمجھانے کی ضرورتی نہیں تھی تو اس کی تفصیل بھی یوں ہی ہے سی بخاری میں حدیث نمبر ایکہ ون سو تیس ہے ماکر بن یسار رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتی ہیں میں نے اپنی بہن کا نکاح ایک شخص سے کیا اس نے اسے طلاق دے دی جب عدد گزر گئی تو وہ دوبارہ نکاح کا پیغام لے کر آیا میں نے اسے کہا میں نے تمہارا نکاح کیا اسے تمہاری بیوی بنایا اور تمہاری عزتی افضائی کی مگر تم نے اسے طلاق دے دی اب تم پھر اس سے نکاح کا پیغام لے کر آگئے ہو اللہ کی قسم وہ تمہارے پاس کبھی نہیں آسکتی اس شخص میں کوئی برائی نہیں تھی اور میری بہن بھی اس کے پاس جانا چاہتی تھی لیکن میں مانے تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ آئیت نازل فرمائی فَلَا تَعْضُلُوْهُنَّا يَنْكِحْنَا زُوَاجَهُنَّا کہ تم انہیں اپنے خامدوں سے نکاح کرنے سے نہ رکو تو کہتے ہیں جب یہ آئیت نازل ہوئی تو میں نے کہا ہے اللہ کے رسول اب میں نکاح کر دوں گا تو انہوں نے اپنی بہن کا نکاح اس شخص سے کر دیا یہ دیس اور یہ آئیت بازے دلیل ہیں کہ شوہر دیدہ عورت متلکہ یا بیوہ ان کے لئے بھی ولی کی اجازت ہوگی تو نکاح ہوگا وہ خود بھی نکاح نہیں کر سکتی اور ولی کے اجازت کے بغیر ان کا نکاح ہو نہیں سکتا امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں یہی انوان قائم کیا ہے باب منکار لا نکاح الا بے ولین ولی کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا بیوہ کا بھی متلکہ کا بھی ہے پھر ترجمت الباب میں یہ آیت نکل کی کہ ولی کے بغیر نکاح کیوں نہیں ہو سکتا کہ ان کے لطرہ کا فرمانہ ہے وَعِذَا تَلَقْتُمُ النِّسَا فَبَلَغْنَا جَلَهُنَا فَلَا تَعْذُلُوْهُنَا تو کیسے اس آیت میں کہ نکاح کر یہ ولی کی شرط ضروری ہے داخل افیہِ سَيِّبُو وَقَذَلِقَ الْبِكْرُو اس میں بیوہ متلکہ بھی شامل ہیں داخل ہیں اور کمواری لڑکی بھی اسی حکم میں داخل ہیں اور دوسری آیت انہوں نے بیان کی کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا وَعَنْكِهُ الْأَيَامَ مِنْكُمْ پھر آگے احادیث بھی نکل کی ہیں پہلی حدیث حضرت عیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتی ہیں جاہلیت میں نکاح کی چار قسمیں تھی تو ایک نکاح وہ آج کے دستور کے مطابق تھا یَخْتُبُ الرَّجِلِ الْرَّجِ وَلِيَتَهُ وَإِبْنَتَهُ کوئی مرد کسی مرد کو اس کے زیرے بلائیت عورت کی نکاح کا پیغام بھیجتا ہے یا اس کی بیٹی کے نکاح کا پیغام بھیجتا پھر حق میں رتے پہتا پھر وہ اس سے نکاح کر دیتا تو کہتے ہیں اسلام نے باقی نکاح جو ہے وہ کل عدم قرار دیئے اور یہی نکاح باقی رکھا تو اس کے علاوہ بھی امام بخاری راہ مولا نے تین چار روایات ذکر کی ہیں جن سے ثابت کیا ہے کمواری اور شد شدہ عورتیں سب کے لیے ہی ولی کی اجازت ضروری ہے بس فرق یہ ہے کہ کمواری اور شہر دیدہ عورت کے رشتے کے انتخاب میں فرق ہے تو اس کے بارے میں علاقے رسول کا فرمان حیثی بخاری کی اکاون سو چھتیس نمبر روایت ہے فرمایا شد شدہ عورت مطلقہ ہے یا بیوہ ہے اس کا نکاح اس وقت تک نہیں کیا جائے گا جب تک اس کی رائے طلب نہیں کی جاتی اس سے پوچھ کے اس پھر رشتے کے سیلیکشن کرنی چاہیے بقاعدہ مشاورت کے بعد اور کمواری لڑکی اس کا نکاح اس وقت نہ کیا جائے حتیٰ تو اس تازہ نہ جب تک اس سے اجازت طلب نہ کر لی جائے تو کمواری لڑکی کے بارے پوچھے کہ اس کی اجازت کیا ہوگی کیونکہ وہ بول کے تو بتاتی نہیں ہے شرمہ ہی آزیادہ ہوتی ہے فرمایا وہ خموش رہے گی تو خموشی ہی اس کی رضا ہے بس رشتے کی انتخاب میں فرق ہے باقی نکاح میں دونوں کا معاملہ ایک جیسے ہی ہے کہ کمواری اور بیوہ متعلقہ ان سب کے لیے ولی کی اجازت شرط ہے اور جمع تیرمجی کی تو وہ معروف روایت ہے کہ علاقہ رسول نے تین مرتبہ فرمایا کہ جو عورت اپنے ولی کی اجازت کے بقیر نکاح کریں گی اس کا نکاح باطل ہے باطل ہے تو ہوتا ہی نہیں اس لیے کمواری متعلقہ بیوہ سب کو ہی ولی کی اجازت سے نکاح کرنا چاہیے اگر ولی کی اجازت شامل ہوگی تو نکاح ہوتا ہے ورنہ نکاح ہوتا ہی نہیں اور دوسرا مسئلہ کہ ایک عورت آئیتی سے بخاری میں لمبی حدیث ہے اللہ کے رسول کو اپنا آپ پیش کیا تو اللہ کے رسول کے لیے اجازت تھی کہ عورتیں خود کو اللہ کے رسول کے لیے ہبا کر سکتی تھی باقی کسی کے لیے اجازت نہیں تھی تو اللہ کے رسول نے اس عورت کو دیکھا تو پسند نہیں آئی تو آپ نے نظر جکالی اس کے بعد وہی ایک بندہ تھا تو اس نے کہا کہ اللہ کے رسول میرے ساتھ شادی کر دیں تو اللہ کے رسول نے پوچھا حکمیر ہے حکمیر بہرحال کچھ نہیں ملا حتیٰ کہ کوئی لوہے کے انگوٹھی بھی نہیں ملی تو وہاں حدیث کی الفاظ ہے میں تیرا اس کا نکاح قرآن کی کچھ صورتوں جتنا تجھے قرآن یاد ہے اس کے عوض میں کر رہا ہوں کہ تو اس کو وہ صورتیں سکھا دے گا تو وہاں بقائدہ یہ الفاظ ثابت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول خود ولی بڑھے تھے تو حدیث میں بھی دلالت ہے کہ کسی کا ولی ہوئی نہ یا ولیوں کا اپس میں تنازہ ہو جائے تو جو حاکم ہوتا ہے وہ ولی ہوتا ہے تو اللہ کے رسول حاکم بھی تھے نبی اور رسول بھی تھے اور آپ نے حق کے ولایت استعمال کیا ہے السلام علیکم